اگر کسی کیسے سب سے زیادہ پھیلتا ہے تو وہیں تربلی یاترہ جو لوگ کچھ دن پہلے ان ملکوں میں تھے جہاں کورونا وائرس کی پھیلنے کا خطرہ ہے اسی لئے ہر کسی کی ائرپورٹ پر جانچ کی جاتی ہے اب تک ائرپورٹ پر بارہ لاکھ چھتر ہزار سے زیادہ پیسنجرز کی سینگی جا چکی ہے جو لوگ سسپیکٹ ہوتے ہیں انہیں آئیسولیشن میں رکھا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ائرپورٹ کی اس چیکنگ سے بچنا چاہتے ہیں سمٹمز کو چھپاتے ہیں وہ لوگ اس بات سے انجان ہیں کہ ان کی ذرا سی غلطی کتنی خاتک ثابیت ہو سکتی ہے پورے سماج کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے کتنے لوگ کو انفیکٹ کر سکتی ہے پوری دیونے میں اس وقت بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک سو تیس کروڑ کی آبادی ہے اس کے باوجود اس وائرس سے نپٹنے کے لیے سرکار کی طرف سے اثردہ طریقے سے کوشش ہی گئی اور اس کا نتیجہ دکھائی دیا صرف ایک سو چودہ کیسے سامنے آئے ہیں اور ان میں سے بھی تیرہ لوگ ڈسچارج ہو چکے ہیں یعنی پوری طرح سے ریکاور ہو چکے ہیں اس لیے کورونا وائرس سے گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کچھ سنبھلنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے اصل میں پچھلے کچھ دنوں ہیں دیش کے الگ الگ حصوں سے ایسی خبریں آئیں کہ لوگ ویدیش سے لوٹے ہیلس چیک اپ کے لیے اسپتال میں بھرتے ہوئے لیکن چودہ دن کے آئیسولیشن سے پہلے ہی اسپتال سے نکل گئے کوئی کہنے لگا کہ گھر پاس میں وہیں رہ لیں گے تو کس نے کہا وہ بلکل ٹھیک ہے اس لیے اسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہونا چاہتا اسی طرح کے کچھ کیسز میں آپ کے سامنے آج شیئر کر رہا ہوں نوی ممبئی کی پنویل میں کچھ دن پہلے اٹھارہ نوجوان دوبائی سے واپس لوٹے تھے کورونا وائرس پر تائے پروسیجر کے تحت ان کے ٹیسٹ ہوئے کچھ لوگ کے ٹیسٹ نیگیٹیو تھے اس لیے انہیں فوراں گھر جانے کے زیادت مل گئی لیکن باقی لوگوں میں تھوڑے بہت سمٹمز تھے اس لیے وہ نگرانی میں تھے لیکن یہ لوگ ایک دو دن نگرانی میں رہے بعد میں اسپتال سے غائب ہو گئے اسپتال نے پولیس کی مدد سے ان مریضوں کو ٹریس کیا پتا چلا کچھ لوگ اپنے گھروں پر تھے تو کچھ ایسے تھے جو اپنے دوستوں کے پاس موجود تھے حالانکہ پولیس والوں نے جب پریواروانوں سے بات کی ہسپتال میں ایڈمیٹ ہو گئے اس طریقے سے یہ سنکھیا کرونا کی ڈے وڈے بڑھتی جا رہی ہے ایک اپتی جرہ پرستے کی کریٹ ہو گئے تو اسی کو ندیر رکھتے ہوئے لیے دو دن پہلے ہم نے سبھی جو جتنے بھی ٹریول ایجنٹیں ان کی یہاں پہ بیٹھ دی ان سے ہم نے لیسٹ مہ ہوئے کہ ابھی جیسا دوبائی فلائٹ آ رہی تو کونسے فلائٹ سے کپنے لوگ آ رہے ہم نے کنے تک میں خلاڑوار ہے تو ان کو rouк جزیو د engage لگے اور اپنے اوبی جلا رگناہ میں لے کے جائے گے اسی طرح نو لوگوں کو پرستو کے دین رات کو ہم نے اے Kop登録 سے کلےcon موسیقا 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 ابھی تک سیتیس ہزار سے زیادہ لوگ کی سکرننگ ہو چکی ہے مانظری کے گاؤتن علاقے میں ہم لوگ آئے اور یہاں پر جو ہے اب جو ہے یہ پوری ٹیم ہے وہ فیل گئی ہے ہرے گھروں میں جو دیکھئے بائیں طرف جو گھر ہے وہاں پر ایک ٹیم جاری ہے دوسری ٹیم سیدھے جاری ہے تیسری ٹیم جو ہے یہاں پر ساولی نام کا یہ جو بنگلہ ہے یہاں پر اس گھر میں جو لوگ ہیں ان کے پاس یہاں پر یہ پہنچے ہیں کس طرح سے ان کا سروے ہوتا ہوا ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہاں پر جو ٹیم ہے وولنٹیز کی وہ ان کے ہاتھ میں ایک فارم ہے وہ یہاں پر بھرا جا رہا ہے کچھ سوال جو ہے وہ یہاں پر پوچھے جا رہے ہیں آپ کے گھر میں جتنے بھی ابھی لوگ رہتے ہیں اس میں سے کسی کو بکھار ہے خاسی باقی کچھ سردی بردی آپ کو یہ پومپلیٹ دیا تھا کل اس میں لکھا تھا کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لئے جو جو کچھ کرنے کا ہے اس کے باڑے میں آپ نے پڑا آپ کو کر رہے ہیں سب ہاتھ دھونے کا ہے یہاں پر جو ہے ماس نہیں ہے تو ایسے میں انہوں نے رومال کا جو ہے رومال یہاں پر لگایا ہوا یہاں پر اب ٹیم جو ہے یہاں پر بھی جا رہی ہے اور جانکاری لے رہی ہے یہاں پر بہت سے ناغرک بہت ڈرے ہوئے تو ان کو جن جاگردے کے لئے ہم یہ پیمپلیٹ دے رہے اور اس میں یہ پیمپلیٹ میں ایسا ہے کہ کرونا کس وجہ سے ہوتا ہے نونویچ کی وجہ سے ہوتا ہے یا نہیں یہ سب ان کو یہ پیمپلیٹ سے ہم بتاتے ہیں اب افوا بھی فیلی ہوئی آپ سروے کر رہے ہیں آپ ان کے سارے ڈیٹیلز لے رہے ہیں افوا کو لے کر بھی کچھ آپ لوگ جاگردی فیلا رہے ہیں چکان کھانے سے مٹن کھانے سے بھی یا کورونا فیلتا ہے یا پھر یہ وہ جو افوا فیلی بھی ہے اس کو لے کر بھی آپ ان کو کچھ جانکاری دیتے ہیں سمجھاتے ہیں ان کی غلط فہمی دور کرتے ہیں سمجھاتے ہیں ان کو کیا خاصید سردی ہوگا وہ نورمول آبی سیزن چل رہا ہے ابھی تھوڑا سا کلائیمٹ سے بجے سے وہ تھوڑا سا دہوکنے میں جا کے ٹریٹمنٹ لے ان کو بولتے ہیں سب بولتے ہیں چیتابنی بری دی جاتی ہے سمجھائے بھی جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پھاگ جاتے ہیں پنجاب سے جو خبرہ ہے وہ تو بہت چونکانے والی ہے یہاں ودیش سے لوٹے تین سو پینتیس لوگ ابھی تک ٹریس نہیں ہو پائے ہیں اور یہ بات پنجاب سرکار نے بتائی اصل میں کورونا وائرس کے پیشنٹ کو لے کر روزانہ ہیلتھ منسٹری کے ساتھ سٹیٹ گورنمنٹ کی جو ڈیٹا ہے آنکڑے ہیں ان کو شیئر کیا جاتا ہے اسی کو لے کر پنجاب کے ہل ڈپارٹمنٹ طرح سے بتایا گیا کہ ایسے چھ ہزار چھ سو باندھوے لوگ آئنٹیفائی کیے گئے جو اٹلی سعودی عرب چین اور ایران جیسے ملکوں سے لوٹے ہیں اب ان میں سے چھ ہزار گیارہ پیسنجرز ٹریس کر لیے گئے ہیں لیکن تین سو پینتیس لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک ٹریس نہیں ہو پائے بینہ سکریننگ کیے نکل گئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان لوگ کی طرف سے کتنی بڑی لاپروائی کی گئی اور یہ لوگ سماج کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہیں کیونکہ اب سرکار کو دو فرم پر کام کرنا ہے پہلا انہیں ٹریس کرنا اور دوسرا ان لوگ کی جانکاری حاصل کرنی جن سے ان تین سو پینتیس لوگوں نے ان دنوں میں سمپرک کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ چین کتنی بڑی ہو سکتی ہے یہ نقصان کتنا زیادہ ہو سکتا ہے آج ہیلپ مینیس نے کہا وہ ہر لیول پر لوگ کو جاگروک کر رہی ہے یہ تیہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کانٹیکٹ کوئی بھی کیس ان اٹنڈیڈ نہ رہ جائے ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ جب ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں تو کئی بار ہمارے کو جو پیشنٹ ہوتا ہے اس سے اتنا سپورٹ نہیں ملتا اور وہ دھیرے دھیرے سپورٹ ملتا ہے تو ہم ایڈیشنل کانٹیکٹ بڑھاتے چلے جاتے ہیں ساتھ ہی جب ہم ایڈیوکویٹ پبلیسٹی کرتے ہیں فیڈ لیول پر پیپل بھی وولنٹیئے کرتے ہیں ایویل کیوز ایک ایک کیس کا جس میں ہم نے پیشنٹ سے بات کی انہوں نے کافی کانٹیکٹ جن سے وہ ٹچ میں آئے تھے بتایا لیکن ایک پٹیگلر پارٹی جس کو انہوں نے اٹینڈ کیا وہ بھول گئے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بھی لوکیٹ کیا اور ان کو ہم نے کانٹیکٹ ٹیسنگ میں لے آئے سو ایٹی دے کانٹینیوز پروسیس ویر وی ورک ویٹ پیشنٹ کانسنڈ اینڈ اینشور دیکھ نوان گیٹس میسٹ آؤ آپ کو جان کا راشتر ہوگا کی راجز سرکاروں دوارہ کی اندر سرکار دوارہ ایک ایک کیس کو ڈیٹیکٹ ہیا جا رہا ہے اڈیسا میں کرنا وائرس کا ایک کیس ڈیٹیکٹ ہوا لیکن کمال کے بات ہے کہ اس پیشنٹ نے لاپروائی بڑھتی چھے مارچ کو وہ اٹلی سے ڈلی آیا تھا لیکن وہاں پر ضروری پروسیزرز کو فولو کیے بینا چھے دن بعد ہی ٹرین میں بیٹھ کر بھونے شہر چلا گیا بعد میں فیور اور سندر کی شکایت کی وجہ سے اس نے تیرہ مارچ کو بھونے شہر میں ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا جب ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا یہ کورونا وائرس سے انفیکٹڈ تھا اب ایک ایک اس وقتی کو ٹریس کیا جا رہا ہے جن کے سمپر میں یہ وقتی آیا تھا کام مشکل ہے پریوار وانوں کا آسولیٹ کر دیا گیا ہے جس ٹرین میں بیٹھ کر ایک شخص اوڈیسا آیا تھا اس میں بھی ان لوگ کے بہچان کی جاری جو اس کے آس پاس بیٹھے تھے آپ سوچ سکتے ہیں ایک آدمی کی ذرا سی لاپروائی کتنا کام بڑھا دیتی ہے حالانکہ ان سب ایکسرسائز کے ساتھ اوڈیسا میں جگہ جگہ اور اس کی جانکاری خود سرکار کو دیں گے پوری کے جگنہت مندر میں بھی سیوہ کرنے والے ماسک لگا رہے ہیں جگہ جگہ سینٹائزرز کے انتظام کیے گئے ہیں وائرس سے دپٹنے کے لئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کی جانکاری بھی اس مندر میں دی جاری ہے کورونا فائرس جو پھیل رہا ہے اس لئے ہم وہاں پہ آورنس کر رہے ہیں جو بہت سے سارے ٹوریٹ آ رہے ہیں بہت سے ماس ہو رہا ہے ماس لوگ آ رہے ہیں اس لئے ان کے لئے تھوڑا آورنس کر رہے ہیں ماس ایچ کیجئے اور سابون میں بار بار ہاتھ ہوئے اور مندر میں بھی مندر کے طرف سے بھی ابھی مندر کے مائک آلام چھو رہا ہے مندر میں سارے جتنے بھی ٹوریٹ آ رہے ہیں جتنے بھی بھکت آ رہے ہیں ان کے لئے آورنس ہو رہا ہے مائک چھے اور وہاں پہ سابون رکھا گیا ہے واس رکھا گیا ہے جہاں پہ بیشینیں وہاں پہ رکھا گیا ہے جتنے بھکتے ہیں جتنے سیوہ تھے ہمارے ان کے طرف سے بھی سب کو اس سامن میں یوز کرنے کے لیے وہ آوانیس کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کورونا سے بچنے کے لیے لوگوں کو بچانے کے لیے بھارت نے سمع ریٹی ایکشن لیا پردھانمتری نرین بودی نے خود اس وائرس کے اثر کو پانیشنل کیا پی ایم او نے لگا تا ریویوز کیے اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ آج بھارت میں راحت ہے لیکن یہ خطرہ بہت بڑا ہے اگر ہم کوپریٹ نہیں کریں گے اگر لوگ اپنے بارے میں نہیں بتائیں گے انفیکشن ہونے کے بعد بھی پھاگ جائیں گے تو یہ خطرہ بہت بڑھ سکتا ہے میں آپ کو دوسرے ملکوں کے ایکزامپل دیتا ہوں چائنہ سے باہر اگر کورونا وائرس کا سب سے زیادہ کئی اثر ہو سکتا تھا یہ کئی پھیل سکتا تھا تو وہ بلک تھے سنگاپور، تائیوان، ہانگ کونگ، تھائیلینڈ اور جاپان کیونکہ ان ملکوں کا چیز سے سیدھا سمبند ہے، ہزاروں لوگ کا روز آنا جانا ہے لیکن ان دیشوں نے دوہزار تین میں سارس وائرس کا سامنا کیا تھا یہ جانتے تھے وائرس اور انفیکشن کیسے پھیلتے ہیں انہوں نے سمیہ رہتے ایکشن لیا، سوشل ڈسٹینسنگ کو لاغو کیا اپنے لوگ کو بچایا لیکن اٹلی میں صرف دو ہفتوں میں کورونا وائرس کے کیسے سے سنکھیا تین سو سے دس ہزار ہو گئی صرف اس لیے کہ جو لوگ انفیکٹڈ تھے ان کے ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے ان کی چیکنگ نہیں ہو پائی تھی انہیں پتا نہیں تھا وہ انفیکٹڈ ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ خطرناک وائرس کو دوسروں کو دے رہے ہیں ساؤتھ کوریا اور اٹلی میں ایک ساتھ کورونا وائرس کا اثر شروع ہوا تھا ساؤتھ کوریا نے اپنے یہاں ہر کسی کو چیک کیا انفیکٹڈ لوگ کو ڈھونکر نکالا اور دیش کو اس سے بچایا ہمارے دیش میں بھی اوورسیز وزیٹرز کو بہت شروع میں چیک کرنا شروع کر دیا گیا تھا جگہ جہاں ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس کو ذرا بھی انفیکشن تھا اسے کورنٹائن کر دیا گیا جو پوزیٹو پایا گیا اس کے ایک ایک کنیکشن کو ٹریک کیا گیا اسی لیے آج ہم بچ پائے ہیں لیکن آنے والے دو ہفتے بہت خرطناک ہو سکتے ہیں کروشل ہیں میرے آپ سے اپیل ہے اگر ذرا بھی شک ہو اپنے اوپر ہو یا کس سے پہچان بانے پر ہو تو پھر ٹیسٹ سے نہ بھاگیں چیکنگ سے نہ بھاگیں اگر آئیسولیٹ میں رہنا پڑے تو غائب ہونے کی کوشش نہ کریں اور اسی طرح آپ دوسروں کے انفیکشن دینے سے بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور سماج کو بچا سکتے ہیں کرونا سے بچنے کے لئے گراؤنڈ پر کیا کیا ایکشن لیے جا رہے ہیں اس کی جانکاری میں آپ کو دیتا ہوں سینٹر کے ساتھا سٹیٹ لیول پر بھی ہے وار فوٹنگ پر یہ تیاری ہو رہی ہے ٹریول ایڈویڈری جاری کی گئی ہے پبلک کو گیدرنگ سے بچنے کی سلا کے ساتھ میرڈ بھار والے علاقوں میں پبلک انٹری بین کی گئی ہے سوشل ڈیسٹینسنگ کو فالو کیا جا رہا ہے آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا نے سبھی مانومنٹس اور کندر سرکار کے میوزیمز کو اکتیس مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا یعنی تاج مہل کتب منار جیسی جگہوں پر اگلے پندرہ دن تک پبلک نہیں جا سکے گی اسی طرح گجرات میں اکتیس مارچ تک سبھی نیشنل پاک سینچوریز اور کندر ویشن ریزر وائیڈ لائیس سفاری کو بند کر دیا گیا ہے ممبئی میں سدھر نائک مندر ممبا دیوی مالک مین ٹیمپل سمیت سبھی مندروں میں بھکتوں کے انٹری پر روک لگا دی گئی ہے ممبے میں گروپ ٹورز پر بھی بین ہے پورے شہر میں دھار ایک سو چواریس لگا دی گئی ہے یعنی ایک ساتھ چار لوگ کے کٹھا ہونے کی زیادہ دیں اُد دفتہ کرے اور ہیلتھ منسٹر راجے سٹوپے نے چیف سیکسٹری کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے زیدہ مجیسٹریز کے ساتھ میٹنگ کی تیاریوں کا جائز ہے لیا ممبے میں جوہو بیچ پر جانے پر روک ہے آج جوہو بیچ پر گھومنے آئے لوگوں کو واپس جانے کے لئے کہاں پبلک جمع ہونے والی جگہیں ہیں ان کو پوری طریقے سے بند کیا گیا ہے بھیڑ اکٹھا ہونے نہیں دی جاری ہاں ممبئی کے اسے میں جوہو بیچ پر موجود ہیں جہاں پر آپ دیکھیں پورا کا پورا بیچ اسے میں کھالی ہے اکہ دکھا لوگ دکھائی دے رہے کیونکہ یہاں پر لگاتار پولیس انانسمنٹ کر رہی ہے کہ لوگ یہاں پر اکٹھا نہ ہو کیونکہ بھیڑ بھاڑ والا یہ علاقہ ہے یہاں پر نہ صرف ممبئی سے بلکہ دیش ویدے سے بھی پریہ ٹک یہاں پر آتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے پوری پبلک کوئی بار نکال دی یہ کب سے آج سے شروع ہے کیا پہلے سے آج ممبئی کے رونک پوری ختم ہو گئی آپ لوگ کہاں سے ہیں ہم لوگ نخلاؤں سے آئے تھے وہ بیچ گھومنے کے لیے آئے ہاں گھومنے کے لیے آئے تھے لیکن وہ دیکھا تو کھالی جا رہے کیا کریں کھالی ہو گیا یہاں چوبی گھنٹرس رہتا تھا یہاں بلکل کھالی کر دیا گیا ہے انجوائے کے انہیں آنے جانے قرائے سب بیکار گیا صحیح ہے قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا کیونکہ یہ پھر کیا ہے کہ ابھی وائرس کا پروبلم اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے پھر اس کو روپنے کے لیے ابھی سے سرکار رہی ہے یہ کر رہی ہے یہ بہت ہی اچھا کام ہے ضروری تو ہے یہ مایوسی لگی ہے یہ صحیح بات ہے بڑھ جو پروبلمز ہے اس کو سوٹ آٹ بھی کرنا ضروری ہے صحیح ہے بلکل بلکل صحیح ہے آج ہمارے سمبادتاتہ سچین چودھو میں بتایا کہ فیلحال اگلے پندرہ دنوں تک سندھی ونائک مندر میں شندھالوں کے انٹری پر روک لگائی گئی ہے لیکن مندر پرشاستن نے بھکتوں کے لیے آن لائن درشن کا انجزام بھی کیا ہے مندر پرشاستن نے مندر ٹرس نے کرونا کے کارن ایتیات کے طور پر آج سو مار دو پر کے بات جو ہے مندر درشن کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور اگلہ آدھے آدھے شانیے تک یہ مندر جو ہے بند رہے گا اس وقت آپ دیکھ سکتے کہ سندھی ونائک مندر میں یہاں پر بھاری شد دالوں کی بھیڑ ہوتی ہے مندر ہمیشہ کچا کچ بھرا ہوا آ رہتا ہے چاہے گربگرو ہو یا پھر مندر کا جو پرانگن ہو یا پھر اندر کا جو پریسر ہو سبھی جگہ پر بھاری بھکتوں کے بھیڑ ہوتی ہے لمبی لمبی کتارے نظر آتی ہے لیکن جس قدر کرونا کے کارن لگاتار مہاراستر میں اور مومبئی میں مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب سندھی ونائک مندر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مندر میں درشن جو ہے وہ بند کر رہے ہیں میرے سما سے اچھیت ہے بند کرنا کیونکہ جو بیماری ہے وہ کسی بھگوان کا کسی کا وہ نہیں دیکھتی بیماری تو بیماری ہے وہ جو بشانوں فیل بھی سکتے ہیں تو یہ پبلک کے سواسط کے لیے درشن تو ہم پندر دن بات بھی کر سکتے ہیں لیکن کسی کے درشن سواسط بگڑ گیا یا کوئی آدمی سے پروائیت ہو گیا تو وہ پریوار پورا دکھی ہو جائے گا اس لیے میرے بند کرنا اچھیت ہے تکلیف ضرور ہے کیونکہ درستان نہیں ہو پائیں گے لیکن یہ چیز ہم پندرہ دن بات بھی کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ راجی سرکار اور سبھی کا کین سرکار کا اچھا نینڈا اور مندر سمیدی کا بھی اچھا قدم ہے کہ اسے مندر کو بند کیا جا رہا ہے سیوک کرے کہ تھوڑا سا مایوس ہو کہ لوگ کسا ہے جب ایسا کوئی پرکوپ آتا ہے جب ایسی پرکورتی خراب ہوتی ہے لوگ بھگوان کے در دوا کھانے کے در کے پہلے پہلے بھگوان کا در چونتے بھگوان کے در اس لئے آتے کہ ہمارا سواست اچھا رکھنا کر کے اور بھگوان کی درواز اگر بند ہوں گے تو انسان تو مایوس ہونا ہی والا ہے تو تھوڑا سا نرمتہ رہے گی کہ نئی مندر کیوں بند ہوئے بھگوان کے ان کو یہ نہیں لگتا نہیں کہ یہ بھیڑ اتنی بڑے گی بھگتوں کی اس سے یہ وائرس فائل سکتا ہے ہاں اچھا قدم لیے بڑھ تھوڑا سا مایوس لگتا ہے کہ بھگوان اتنے دن ویسے آن لائن درشن ہو گیا ایسا بولے انہوں نے نرمتہ ان کا اچھا آئی آن لائن درشن دیتے رہیں گے پوجاری پوجا پاٹ کرتے رہنے والے اور ہمارے آن لائن درشن ہوتے رہیں گے اس سے ہم وہاں سے ہاتھ جوڑ لیں گے کورونا وارس اندر پرٹکلی مندروں نے کیا کیا یہ آپ نے دیکھا اب میں آپ کے دکھاتا ہوں انڈین ریلوے نے کیا کیا ہے دیش میں جتنی بھی ریلوے سٹیشن ہے سب پر ٹرینز اور پلیٹ فارمز کو بڑے اچھے طریقے سے سینٹیز کیا جا رہا ہے ہمارے سمبادات منیش پرساد نے اس کا جائزہ لیا اور بتایا کہ انڈین ریلوے نے یاتریوں کو اپنا کمبل کیری کرنی کی ایڈوازی جاری کی ہے ٹرین کے اندر اب کمبل صرف ایمرجنسی بیسس پر ملے گا کیونکہ انفیکشن کمبل کے ذریعے بھی پھیل سکتا اس لئے ان سارے بلینکٹس کو سٹیشن پر فیومیگیٹ کیا جائے بھارتے ریل نے یہ گائیڈ لائنس ایشو کی ہیں کہ اگر آپ کسی بھی ٹرین میں جا رہے ہیں تو اپنے کمبل چدر بلینکٹ کا استعمال کریں لیکن اس کے باوجود بھی جیسے رازدھانی ٹرینز ہیں یا پھر ہائین ٹرینز ہیں جہاں پر بلینکٹ ملتا ہے ان سبھی بلینکٹس کو لاکر یہاں پر سینٹائز کیا جا رہا ہے یہ تمام بلینکٹس رازدھانی ٹرینز سے آئے ہیں جو رازدھانی کے الگ الگ ٹرینز یہاں پر آئے ہیں اس کو یہاں پر لارنے کے بعد سی وائم آفیس کے بلکل بغل میں ایک کنٹینر اور سینٹائزیشن روم تیار کیا گیا ہے جو کی کنٹینر کے اندر ہے اس پر جو کووڈ نائنٹین ہے اس کے پوری ڈیٹیلنگ کی گئی ہے سبھی لوگوں کو کہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ احتیاط برتے ماسک لگا کے رکھیں اور پھر اس کے بعد اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے بھارتی ریل اس سمیں پورا سینٹائزیشن کا یہ پروسس کر رہی ہے یہ بلانکٹس ہیں اس روم کے اندر یہ بلوور لگایا گیا ہے ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے اور یہ جو تمام بلانکٹس ہیں ان کو رکھا گیا ہے بلوور ہے ساتھ میں فنائل کی گولیاں ہیں جو اندر کا ٹیمپریچر ہے یعنی یہ ٹیمپریچر مینٹین کرتا ہوا بتاتا ہے کہ اس سمیں اس چیمبر کے اندر ٹیمپریچر 30 کے اپروکس اور ان بیٹوین 30 to 40 ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہی کنٹینر کے اندر اس کو پوری طریقے سے سینٹائز کیا جا رہا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی کورونا وائرس یا فیر انفیکٹیڈ اگر یہ کمبل ہوتے ہیں تو اسے سینٹائز کیا سکے یہ کنٹینیوز ٹیمپریچر مینٹین کر رہی ہے ان کے سامنے ٹیمپریچر مینٹین کر رہی ہے یہ نیفترین بول رکھی گئی ہے جیسے ٹیمپریچر بڑھتا نیفترین بول کی فیوم نکلتی ہے اور وہ فیوم سے کمبلوں میں وہ فیوم جو ہے ابزورب ہو جاتی ہے یہ پورا کلوس چیمبر ہے اس کو 40 ڈگری تک ٹیمپریچر بنا کے اس کو یہ گھنٹے تک بند کر دیتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ جتنی بلینکٹس ہیں وہ آپ اپنا خود کا استعمال کریں کیونکہ ٹرین ایسی جگہ ہے جہاں پر بھاری سنکھیا میں لوگ جاتے ہیں تو ایسے میں یہ جو کمبل ہیں یہ سے رازدھانی یا پھر ہائی انڈلیوز ٹرین رازدھانی رازدھانی کے ہر کلاسز میں سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس اینڈ تو یہ سینٹیزیشن پروسسس کے ساتھ ساتھ اسے کلین کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی یہاں پر ایمپلوئیز ہیں وہ سب ہی نے تھری لیئر سرجیکل ماسک لگا رہا ہے اور باہار کی طرف سے بھی جو ایف آئی ایلیوین کیمیکل ہے اس کا چھڑکاو لگاتار کیا جا رہا ہے کس طریقے سے اندر کا کام پورا کیا جا رہا ہے اور پردوں کو بھی ہٹانے کا پروسس جا رہی ہے جی ابھی ہمارے یہاں پہ انیشیل آرڈر ہوئے تھے جس میں ہمیں بول دیا گیا ہے کہ بلینکٹس اور کرٹنز کو ہم ہٹا دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ لائزول کا اور فریش ایکس جیسے کیمیکلز کا استعمال کر رہے ہیں ڈس انفیکٹنز جن سے ہم ساری چیزوں کو سینٹائز کر رہے ہیں آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹچنگ ایڈیا یہ کرٹنز یہ ساری چیزوں کو یہ گلاسز کو یہ جو بھی پیسنجر کے ساتھ کنٹیکٹ میں چیزیں آتی ہیں ان ساری چیزوں کو ان کیمیکلز کا استعمال کر کے صاف کیا جا رہے ہیں کچھ کمبلز کو سینٹائز کر کے ہم سرویس میں دے رہے ہیں جس سے پیسنجر جو مانگے اس کو جرورت ہو آئیدھر وہ ویک ہے ٹیمپریچر فیل کر رہا ہے کچھ ایسا کر رہا ہے تو آن ڈیمانڈ اس کو دیا جا سکے ادروایج ہنڈیڈ پرسنٹ آدیس ہیں کمبلز کو ہم لوگ پورا ریموب کر دے رہے ہیں اور کٹینز کو ریموب کر دے رہے ہیں فیومیگیشن سینٹائزیشن کس پر چل رہے ہیں فیومیگیشن ڈیلی بیسیس پہ جو ہماری گاڑیاں نئی دلی پرائیمری بیس ٹچ کر رہی ہیں ان کو ریگولر بیسیس پہ فیومیگیشن کمپلیٹ پورے ریک کو کیا جا رہا ہے کیمیکل کے دوارہ ہائی پریشر پرم سے اس پورے آوٹا ایریا اور انر ایریا کو ساپ کیا جا رہا ہے اور یہ تصویر پورے اس سمیت ٹرین کی سبھی جو اندر اور باہر کی ہے یہاں تک ہی احتیاطن طور پر یہ بھی کہا گیا ہے جو پردے ہیں اس کو ہٹایا جائے ٹرینز کا پلیٹ فارمز کا حال آپ نے دیکھا اب میں آپ کو ڈلی کا حال دکھاتا ہوں ڈلی میں آپ جانتے ہیں کہ سکول اور کالیجز اور ملٹی پلیکسز پہلے سے بند ہیں سیمیناس پر بھی روک لگی ہے آج ارون کیجریوال نے کہا کہ کسی بھی گیڈرنگ میں پچاس سے زیادہ روگی کٹھا نہیں ہوں گے دھارمک ساماجی اگراج نیتے ہو یا کلچرل ایونٹ ہو تو پچاس لوگ زیادہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو ایونٹ نہیں کرنی دیا جائے گا ڈلی میں لاکھوں لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں میٹرو میں چلتے ہیں اس لئے ان دونوں کو بھی سینیٹائز کیا جا رہا ہے ویسے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آبادی کے ساپ سے دیش کے تیسرے سب سے بڑے اسٹیٹ بیہار میں اب تو کرونا کا ایک بھی مریض سامنے نہیں آیا اس کے باب جو بیہار سرکار اپنی طرح سے پوری احتیاط برت رہی ہیں چیف منسٹر ندیتیش کمان نے کہا کہ پٹنا اور گیا ائرپورٹ پر پیسینجرز کی سکریننگ کی جاری ہے یو پی بارڈر پر اور نیپال بارڈر پر جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کی جانس کی جاری ہے پٹنا کے پارٹی پوتر ہوتل کو کورنٹائن سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے اگر کورونا کو کوئی سسپیکٹ آتا ہے تو اسے اسی آئیسولیشن سینٹر میں رکھا جائے گا سکولز کالیجز اور مولز کو اکتیس مارٹ تکلیب بند کیا گیا ہے نیتیش کمان نے کہا کہ بیہار میں کورونا پیڑک کا سرکاری خرچ پر لازوگ اگر اس بیماری سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے پریجندوں کو چار لاکھ روپے کا محافظہ دیا جائے گا حالانکہ چیف پیسٹر نے آج ویدھان سبھا پریسر میں ماسک باٹے جانے پر روک لگا دی دراصل جس جگہ ایمیل ایز کی اٹینڈنس لگتی ہے اسی جگہ ماسک باٹے جا رہے تھے ماسک لینے کو لیکن کافی خورد دیکھی گئے اور اس کے بعد نیتیش کمان نے ویدھان سبھا اور ویدھان پریسر میں ماسک باٹے پر روک لگائی اور کائیسے لے کر خوف نہ پھلا جائے ہم لوگوں کی طرف سے نرنے ہو گیا کہ سکول کالیج انورسٹی سب کو بند کیا جائے گا جو اور بھی کئی طرح کے کارکرم ہوتے ہیں اس کو انروت کیا گیا اس کو اس تھگیت رکھا جائے تاکہ بڑی سنکھیا میں لوگ ایک جگہ ہی کٹھے نہیں ہیں لیکن ہم ضرور پرارتھنا کریں گے سب لوگوں سے کہ بھئی اس بات میں ڈرئیے مت لیکن سجگ ضرور رہی ہے باہر سے آ رہے ہیں تو ایک پر جانچ ہو جانے میں کیا دکت ہے یہ آپ کے حق میں بھی اور سبوں کے حق میں بھی اس لئے کبھی کسی چیز کو ایوائیڈ نہیں کرنا چاہیے بھاگنا نہیں چاہیے بیہار سرکار روڈویز کی بسوں کو سینٹائز کروا رہی ہے خاص کا جو بسے لمبے روٹ پر چلتی ہیں جن بسوں بیاتریوں کو کئی گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا ہے انہیں پوری طرح سینٹائز کروا جا رہا ہے ہمارے سمباتات نندی تیش چندر نے بسوں کے سینٹائزیشن کو لے کر ایک ریپورٹ پھیجی ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کتنا کام ہو رہا ہے کورونا کو لے کر بسوں کو بھی سینٹائز کیا جا رہا ہے خاص طور سے جو لمبی دوری کی بسے ہیں ان پر وشیش دھیان دیا جا رہا ہے آپ دیکھیں یہ دلی سے آئیوی بس ہے بیہار سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کورپوریشن کی بس ہے اور ایسی سب ہی بسوں کو سینٹائز کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں اسے واش کیا جا رہا ہے پانی سے پھر در سفائی بھی چل رہی ہے بس کے اندر ہم آپ کو آئیے دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے بسوں کو سینٹائز کیا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ جو ڈسٹنگ ہو رہی ہے جب کٹنز لگے ہوئے ہیں وہاں پر سینٹائز کیا جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھیں ان کے ہاتھ میں ایک سینٹائزر ہے اس کے جریعے یہ سینٹائز کرتے ہیں آگے کے حصے میں آپ کو دکھاتے ہیں اب وہ ساری جگہیں جہاں پر پیسنجرز زیادہ ٹچ کرتے ہیں جیسے یہاں پر سامان رکھنے کے دوران یا پھر یہ جو نیچے کا حصہ ہے جہاں پر پیسنجر بیٹھتے ہیں ان کا ہاتھ یہاں پر ہوتا ہے اسی طرح سے ہر وہ جگہ جہاں پیسنجرز قریب ہو سکتے ہیں ٹچ کرتے ہیں ان ساری جگہوں کو کس طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر سفائی کی جاری ہے پنجاب کا حال میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر سبھی سینیما ہال منٹی پلیکسر اور مالز کو بند کرنے کا عادیش دے دی گئے ہیں مالز میں صرف گروسری سٹور اور میڈیکل شاکس یہ کھلی رہیں گے کوچنگ سینٹر جیم اور نائٹ ٹلکس بھی اکتیس مارچ تک بند رہیں گے چندیگر میں ایک جگہ پر سو سے زیادہ روگ اکٹھا نہیں ہو سکیں گے اور کورونا کے خطرے کی وجہ سے سکھ شردھالوں کے کرتاپور صاحب گردارے میں جانے پر بھی روک لگا دی گئی ہے مکشم انترے امریندر سنگھ نے کہا کہ پاکستان میں کورونا وائرس گم بھی روپ لے چکا ہے اس لئے شردھالوں کو اس سے بچانے کے لیے کرتاپور جانے پر ٹیمپریری روک لگائی گئی ہے کورونا وائرس سے بچانے کے لیے پارلمنٹ میں بہت سارے احتیاطی قدم اٹھائے گئے ہیں آج جو ایمپیز سنسد بھون کے دروازوں پر پہنچے تو سیکیورٹی پرسنل آنے جانے والوں کی تھرمل سکریننگ کر رہے تھے سیکیورٹی پرسنل نے ماس لگائے ہوئے تھے جگہ جگہ ہین سینیٹائزر رکھے گئے ہیں سنسد بھون کے سورک شادی کاریوں کو مطابق ایسے لوگوں کو روکا جا رہا ہے جن کا ٹیمپریچر نائنٹی نائن ڈگری فورن ایٹ سے زیادہ ہے بخار ہونے کے ستھتی میں بیڈی کل جانت کے انزام کیے گئے ہیں ہمارے سمباتات نے دیوین پارشر نے سنسد بھون سے ایک رپورٹ پھیجی کورونا سے پینک ہونے کی ضرورت نہیں لیکن سورکشہ کی بہت اہمیت ہے اس لیہاں چاہے پارلمنٹ پریسر میں جو لوگ آ رہے ہیں اگر بخار سے گست پایا جاتا ہے تو پھر آگے ان کو یہاں سے بھیجا جا سکتا ہے یہاں گرین سگنل کے بعد ہی یہاں سے آگے جانے دیا جا رہا ہے اور پارلمنٹ میں پرتی دن کے اگر بات کر لیں تو ہزاروں لوگ آتے ہیں سانسد کے علاوات امام ویسٹرز ہوتے ہیں ادھکاری ہوتے ہیں کنچاری ہوتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں فوٹ فال ہوتا ہے پرتی دن پارلمنٹ میں اور اس لحاظ سے یہ بچاؤ بہت اہم تھا جس کی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس پرقا سے پارلمنٹ میں سکیننگ کی جاری ہے اندر پرویش کے لیے باب السپری نے کہا کہ بھارت نے کورونا کا سامنا کافی بہتر طریقے سے کیا ہے کافی احتیاط بڑھتی ہیں جس کی وجہ سے اتنی گھنی آوادہ دیش میں بھی کورونا کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوا باب السپری نے کیا کہا اور کن ریجوز نے کیا کہا یہ سوئے انڈیا باقی سارے دیشوں سے بہتر کر رہی ہے یہ تو ہم دیکھی رہے ہیں آپ دیکھیں گے یوروپ میں یا امریکہ میں جس طریقے سے نمبر بڑھ رہے ہیں فرانس میں کل سب سے زیادہ ڈیٹس ہوئی ہے انڈیا میں ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے بٹ ڈیفنیٹلی ہم کچھ تو صحیح کر رہے ہیں یا ہمارے یمیون سسٹم جو ہے وہ باقی لوگوں سے زیادہ بہتر ہے اس لیے ہم باقی دیشوں سے ڈیفنیٹلی بیٹر کر رہے ہیں ہمارے پورے میڈیکل ٹیمز جو ہے سرکاری جو ویوستائیں ہیں جو ٹیسٹ کے لیبز جتنے بڑھا دیئے گیا ہے جیسے لوگوں کو کورنٹائن کیا گیا ہے ائرپورٹس میں سب جگہ میں جو چیکنگ ہو رہی ہے اتنی گھنی آوادی دیش میں ہم ڈیفنیٹلی کہیں گے کہ سرکار نے اچھا کام کیا ہے لیکن پریونشن اس بیرد دن کی اور جو کل ہونر بل پرائی مینسٹر نے کہا ہے کہ آپ جاگرکتہ کو بڑھائیے آپ ریڈی رہیے اگر پورا پروسیڈیور کے ساتھ میں فولو کر کے پورا سیفٹی میجر مینٹین کرتا ہے تو اس کو تو منا نہیں کر سکتا لیکن جو کمپیٹیٹیو ایوینٹس ہیں وہاں جہاں لوگ زیادہ تر لوگ لوگ آتے ہیں اور میچ دیکھنے آتے ہیں تو ایسا سارا میچز کو فیلال تال دیا گیا ہے اور یا اس کو ری سیڈیول کیا گیا ہے کس کو پتا ہے کل کیا ہوگا ہمارا دیوٹی ہے ہمارا کھل سنگ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو سنسیتائز کرنا پلیئرز کو سنسیتائز کرنا اور سپیکٹیٹرز کو گیدرنگ ہونے سے منا کرنا کورونا وائرس کا سب سپریم کورٹ میں بھی رکھائی دیا سپریم کورٹ کے پرمائسرز میں تھرمل سکریننگ کے انزام کیے گئے ہیں انٹری سے پہلے ایک سیلف ڈیکلیشن فارم بھروایا جا رہا ہے جس میں لوگ کو بتانا ہوتا ہے کہ انہیں فرانسی زکام تو نہیں بخار تو نہیں سپریم کورٹ نے کورونا وائرس کو دیکھتے ہوئے وزیٹرز پر روک لگا دیئے کورٹ پریسر میں جتنی بھی کینٹینز سی ان کو بند کر دیا گیا ہے آج سے سپریم کورٹ میں صرف بہت ضروری معاملوں کے سنبائی ہوگی کورٹ نے پندرہ کے بجائے صرف چھے بینچز کا گھٹھن کیا ہے انڈیا ٹی وی براکٹا سینٹر میں بھی ہم نے کورونا وائرس کو روکنے کے پورے انتظامات کیے ہیں آپ جانتے ہیں کہ نیوز چینل ایک ایسنشل سرویس ہے خبریں آپ تک پہنچانا اتنا ہی ضروری ہے جیسا پولیس کے لیے کام کرنا ڈاکٹرز کے لیے ورک فرم ہوم کا اپشن بلکل نہیں ہے لیکن پرکوشن لینا سادھانی براتنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس لیے ہم نے انڈیا ٹی وی کے آفیس میں کورونا سے مقابلے کے لیے سارے انتظامات کیے ہیں یہ انڈیا ٹی وی کا مین گیٹ ہے ٹی وی میں انٹر کرنے کے لیے بہت سارے گیٹس ہیں لیکن کورونا وائرس کو دیکھتے ہوئے انٹری اب صرف ایک ہی مین گیٹ سے ملتی ہے تاکہ زیادہ ایمپلوئیز جو ہیں وہ اس مین گیٹ سے جائے اور ان کو ٹیسٹ کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں تھرمل ریڈنگ ان کی لی جا رہی ہے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہیں انہیں بخار زخام خانسی تو نہیں ہے اور اس سے اگر آپ آگے چلیں گے تو آپ دیکھ سکتے یہاں پر سانٹائزر رکھا گیا ہے تاکہ وہ اپنے ہاتھ کو اچھے سے سانٹائز کر سکے اور سانٹائزر کی میں بات کروں تو الگ الگ لیولز پہ سانٹائزر رکھا گیا ہے جیسے ہی آپ ریسیپشن کی طرف انٹر کریں گے وہاں پہ ایک سانٹائزر رکھا گیا ہے اس سے آگے آپ ریسیپشن سے آگے بڑھتے ہوئے لابی سے ہوتے ہوئے نیوز روم جائیں گے وہاں پر سانٹائزر کی ویوستہ کی گئی ہے اور آگے آپ اگر سٹوڈیوز میں جائیں گے وہاں پر آپ کو سانٹائزر ملیں گے میک اپ روم میں سانٹائزر رکھا گیا ہے تو ہر وہ پوری کوشش کی جا رہی ہے جس سے اس کرونا وائرس سے بچا جا سکے اس کے علاوہ یہاں پر سیپریٹ شیلز بنائے گئے ہیں سیپریٹ لوکرز بنائے گئے ہیں ہم سبھی ایمپلوئیز کے لیے تاکہ ہم اپنے ہیل میٹ بیگ باہر ہی رکھ سکیں یہ پریکٹس شروع کی جا رہی ہے کرونا وائرس کو دیکھتے ہوئے تاکہ وائرس کسی بھی چیز میں آگے ٹرائول نہ ہو جب بھی اس طرح کے مجلس لیے جاتے ہیں تھوڑی مشکل تو ہوتی ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے سابدھانی برت نہ ضروری ہے ڈرنا ضروری نہیں ہے میں نے بہت ساری ڈاکٹر سے بات کیے دنیا کر کے ایکسپرٹ سے بات کیا اور کچھ سٹیکس انہوں نے سجیسٹ کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی ٹریول نہ کریں نہ انٹرنیشنل نہ ڈومیسٹک نہ بائیئر نہ ٹرین سے نہ بس سے کورونا وائرس کو پھیلانے میں سب سے بڑا رول ٹریول کا ہے دوسرا ایسی سب جگہوں سے دور رہیں جہاں چھوٹی سی جگہ میں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں سکول جیمز مالز ٹھیئیٹرز مندر مزوید گردوارے باقی دھرمستان سویمین پول یہ ساری ایسی جگہ ہیں جن سے دور رہنے کے ساتھ تیسرے کانفرنسز سپورٹس ایبنٹ میلے ریلیاں کرکٹ میچ ان سب سے دور رہیں سب پر روک لگا دی گئی ہے ایسی جگہوں سے انفیکشن مہماری میں بدل سکتا ہے اگر ہم یہ کر پائے تو سب کی مدد ہوگی کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کلاف چھوٹ جاؤں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ بھارت ہے ہندوستان کی گرمی ہمیں بچا لے گی اس گرمی میں کوئی وائرس بچے گا نہیں یا پھر یہ نہ سوچے کہ ہم انڈینز کی ایمیونٹی کمال کیا ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا یہ سوچنا غلط ہے ذرا سی لاپروائی ہزاروں کو مشکل میں ڈال سکتی ہے اپنے آپ کو بہو بلی نہ سمجھیں سب سمجھیں کہ ہماری ذرا سی لاپروائی پورے سماج کو پرابلم میں ڈال سکتی ہے اس لیے سوشل ڈسٹنسنگ بہت ضروری ہے اور یہ سب کو کرنے کی ضرورت ہے کرنا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے بھارہ سمیت پوری دنیا کے شیئر وازار میں جو گراوٹ ہیں وہ ریکارڈ ہیں بی ایس سی کا سینس ایکس آرس پرچنگ گراوٹ کے ساتھ دو ہزار ساسٹو تیرہ پوائنٹ پر گرا اکتیس ہزار تین سو نبے پر بند ہوا جبکہ این ایس سی کا نفٹی ساسٹو اٹھاون انکی گراوٹ کے ساتھ نو ہزار اکسو ستانوے پر کلوس ہوا کرنا کی خوف کی وجہ سے صرف چند منٹوں میں انویسٹرز کو چھے لاکھ کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے اور یہ ٹرینڈ دنیا بھر کے بازاروں میں ہیں شنگائی، ہونگ کونگ، سیول، ٹوکیو ان کے علاوہ امریکی شیئر بازار میں بھی بھاری گراوٹ درج کی گئی ایروپین شیئر مارکٹ میں بھی آٹھ پرسنٹ کی بھاری گراوٹ درج ہوئی کروڈ آئل، کچھے تیل کے دام سات دشمنوں پانچ تین پرسنٹ اور کم ہو گئے ساڑھے کتیس ڈالر بیل آوریل پہنچ گئے جبکہ روپے ابھی ڈالر کے مقابلے پچھپن پیسے اور کمزور ہو گیا میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ابھی تک پوری دنیا میں چھے ہزار چھے سو لوگ کی موت ہو چکی ہے اور ایک لاکھ ستہ ہزار سے زیادہ لوگ اس کی چپیٹ میں ہیں مدھ پردیش میں کملنات کی سرکر رہی گی یا جائے گی اس کا فیصلہ کل سپریم فورٹ میں ہوگا آج گورنر کے آدیش کے باوجود فلو ٹیسٹ نہیں ہوا حالانکہ گورنر ایک بار پھر سے مکشم انتری کملنات سے کل فلو ٹیسٹ کرانے کے لئے کہہ چکے ہیں کیونکہ آج کورونا وائرس کے بہانے ایم پی بیدان سباہ کے کاروائی چبیس مارچ تک کے لئے سپیکر نے سگد کر دی آج شام راجعپال لاجی ٹنڈن نے چیف منسٹر کملنات کو ایک اور چٹھی لکھی اس چٹھی میں راجعپال نے کملنات کو کل فلو ٹیسٹ کرانے کو کہا ہے راجعپال نے اس چٹھی میں لکھا کہ کملنات سبترہ مارچ کو بہموث ثابت کریں نہیں تو مانا جائے گا کہ سرکار کے پاس بہموث نہیں ہے راجعپال نے کملنات کو لکھا فلو ٹیسٹ کرانے میں آپ نے آنکہ نہیں کی ہے جس کا کوئی آدھار نہیں ہے راجعپال کی اس چٹھی کے بعد چیف منسٹر کملنات نے کانگریز ردائق دل کی بیٹھک بلائی ردائق دل کی میٹنگ سی ایم کے گھر پر ہوئی دوسری طرف فلو ٹیسٹ کرانے کے مانگ کو لے کر بی جے پی سپریم کورٹ پہنچ گئی بی جے پی کے نیتہ شیفرہ سنگھ چوہان کے طرف سے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی گئی ہے جس پر سپریم کورٹ میں کل سنائی ہوگی پیٹیشن میں سپیکر دوارہ جلد سے جلد فلو ٹیسٹ کروانے کی مانگ کی گئی ہے مدرپدیش ویدان سپیکر نپی پرجاپتی کے سدن سکت کرنے کی فیصلے کے بعد شیفرہ سنگھ چوہان بی جے پی کے ایک سو چھے ویدھائکوں کے ساتھ راج بھومن پہنچے انہوں نے گورنر کے سامنے ویدھائکوں کو پریٹ کروائی شیفرہ سنگھ چوہان نے راج پال لالجی ٹنڈن سے کہا کہ کملنا سرکار نے آدیش کا پالل نہیں کیا اور ایک بہانہ بنا کر ہار کی ڈر سے سندن کو سکت کر دیا شیفرہ سنگھ چوہان نے کہا کہ کملنا سرکار علپمت میں ہیں اس لیے جل سے جل فلو ٹیسٹ کر آئے جائے سرکار میں آپ کے آدیش کا پالل نہیں کیا اور سکر کو ایک بہانہ دیکھے پالل کے دل سے سکرٹ جا دیا آج اب بہاندی جلسہ پالل کے بیدھائی ایک سو چھے یہاں آپ کے سامنے کے اپنسٹ ہے سیجی کے لئے اپنسٹ ہے آپ کے سامنے ہم پھریڈ کر رہے ہیں سرہ صحیح ہم آئیں یہ گرام سنا کر رہے ہیں کہ سرکار محمد پہل چکی ہے جو صدق کی سرکت کے سنچہ ہے اس کے حساب سے ہارتی جلسہ پارٹی بہمت میں ہے اب سرکار چلانے کا سمجھے لانے کے لئے کمالناتی اور ان کی سرکار کو چکی ہے انہوں نے لوگتند کو لجید کیا پانی کیا انہوں نے مہاں مہنے کے آدیش کا پالل نہیں کیا اور اس لئے ہم سب ہی بدھائے کو کائیسی ڈیوٹ لے کے اور سب کو آپ کے سمجھ ہم سب اوپرسٹ کرتے ہیں یہ ایک سو چھے کی سکھیا میں بھارتی جنتہ پائید کے بڑھائے سسریر یہاں آئے ہیں سرکار الکیمت میں ہیں اور یہی پرانسرہ کتے آئے کہ امیرام لکھ روڑ ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ الکیمت کی سرکار دیدہ ہو اور سمجھاں کی رکشہ کرتے ہوئے روڑ ٹیسٹ کے مالوں سے جو بہمت میں ہیں شیوران سنگھ چوہان نے کملنات پر تیخیوار کی کہا کہ کملنات رن چھوڑ داس ہیں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں شیوران نے کہا کہ کملنات سرکار الپت میں آ چکی ہے مائنورٹی میں آ گئی ہے اور انہیں مکھ منتری بندے رہنے کا حق نہیں ہے بہمت ہوتا تو سرکار کو دکت کیا تھی لیکن مکھ منتری بچ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سرکار اب الپمت کی سرکار ہے اور اس لیے راجپال مہودے کے آدیس کا پالن نہیں کیا اور سرکار رن چھوڑ داس بن گئی ست رشت کر کے ہی بھاگ گئی اب اس سرکار کو ایک چھن بھی سرکار چلانے کا سمویدھانک ادھکار نہیں ہے کانگریش کے کیول 92 ویدھائک بچے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے 106 یہاں سسریر آئے ہیں اور یہ بلکل اسپسٹ ہے کہ بہمت اب بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے اور اس لیے مہا مہم راجپال مہودے سے ہم نے یہ نیویدن کیا ہے ان کے سامنے ہم نے پارٹ کیے یہ بہمت دیکھ لیجئے مکش منتری کمالنات نے راجپال سے ملاقات کی کمالنات نے کہا کہ ان کے پاس پونڈ بہمت ہے اس لیے وہ فلو ٹیسٹوں کروائیں کمالنات نے بی جے پی کو کہا کہ وہ چاہیں تو نو کانفرنس موشن لے کر آئے ہیں سمبیدان کے دائرے میں اور بیدان سبا کے نیم کے انسار ہم پوری طرح راضی ہیں پر سمبیدان کے باہر یا بیدان سبا نیم کے باہر ہم جان نہیں سکتے یہ میں نے انہیں کہا ہے اور آج میں نے ان کو بھی بتایا کہ بہت کے جنتہ پارٹی نے اوشواس پرستاب پیش کیا ہے آج کی دن آج کی دن ہماری سرکار کی بہمت ہے ہم نے پچھلے مہینوں میں یہ صد کیا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری بہمت نہیں ہے اب اوشواس پرستاب لے آئے ہیں مجھے کیوں فلو ٹیسٹ کرانا فلو ٹیسٹ تو وہ کریں اور اس کا پراتدان نیوموں میں ہے کہ آپ میری آج جب بہمت ہے آپ کرپا کر کے اب اوشواس پرستاب لے آئیے جو آج یہ لائے ہیں اور فلو ٹیسٹ ہو جائے گا کوئی کچھ بھی کہے صاف بات پشت بات یہ ہے کہ آج ہماری سرکار کی بہمت ہے اگر کوئی آروپ لگاتے ہیں کہ ہمارے سرکار کے پاس بہمت نہیں ہے وہ ایسے بیدان سبا یہ فلو پر صد کریں اور بشواس پرستاب لائیں یہ تو لگتا ہے کہ کملنات اس لئے فلو ٹیسٹ نہیں کرا رہے کیونکہ ان کے پاس بہمت ثابت کرنے کے لہمے نہیں ہیں سب جانتے ہیں کہ ان کے بائیس ایمیل ایز بینگلور میں ہیں اگر فلو ٹیسٹ ہوا تو ان کی سرکار پیچھے رہ جائے گی گر جائے گی کانگریس کا ترکیہ ہے کہ بی جے پی نے ہمارے وضائقوں کو زبردستی بینگلور میں رکھا ہے اور جب تک انہیں چھوڑا نہیں جائے گا فلو ٹیسٹ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ چنوٹی شیورا سنگھ کے سامنے بھی ہے اگر وہ بائیس لوگ سندھیا کے ساتھ ہیں شیورا سنگھ چوہند کے ساتھ ہیں تو پھر انہیں سامنے کیوں نہیں لائے جاتا لیکن ویدھان سبا میں کہا گیا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کاروائے کو دس دن تکلیس سگد کیا گیا آپ کو یہ پوچھے اگر ویدھان سبا میں کورونا وائرس کا ڈر تھا تو شام کو جب کانگریس کی ایمیل ایز کی میٹنگ ہوئی تو ڈر کیوں نہیں لگا اب اگر مہراشت کا ادھاران دیکھیں تو سپریم کورٹ نے تورن سیشن بلانے کی اور فلو ٹیسٹ کرانے کو کہا تھا اس سمیں بی جے پی دوسری طرف تھی زیادہ ٹائم چاہتی تھی اب بازی الٹی ہے اب بی جے پی چاہتی ہے کلی فلو ٹیسٹ ہو جائے اور کلی فیصلہ ہو جائے راہول گانی آج ایک بار پھر اپنے بیان سے فس گئے دراصل آج لوگ سبہ میں چرچہ کے دوران راہول گانی نے بینکنگ سسٹم کے فیل ہونے کا سوال اٹھا ہے راہول گانی نے ساکار سے پچاس ویلپفول ڈیفالٹرز کے نام پوچھے لیکن باہر آتے ہی راہول نے پچاس کو پانچ سو کر دیا تو پہلے میں آپ کو سنجھ آتا ہوں راہول نے لوگ سبہ کے اندر جاتا ہے بھی سنجھ آتا ہوں بینی امکانو والے اچھے جورٹ ٹھے Ugmit The central cause of this failure of bank, the central cause of unemployment is the hollowing out, is the stealing of money from our banks by large number of people. میں نے پچھا تھا کی سب سے بڑے پچاس willful defaulter ہندوستان میں کون ہیں؟ مانے منتری جی مجھے مجھے کوئی جواب نہیں دیا مجھے 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 گماں پھر آکے کچھ اور بولائے مگر جو پچاس نام ہم نے مانگے جو پردان منتری جی کہتے ہیں آپ پردان منتری جی کہتے ہیں آپ پردان منتری جی پوچھو نا نہیں نیک تھوڑا بولنے تو دیجے راؤ گانی نے پچاس ویلفول ڈیفورٹرز کے نام پوچھے تھے لیکن باہر آ کر انہوں نے کیا کہا یہ سن لیجے یہ جو پانچ سو ویلفول ڈیفورٹرز ہندوستان کے سب سے بڑے ہیں یہ کون ہیں ان کے نام میں نے پوچھے سمپل سا کوئیسٹن تھا اس کا جواب نہیں ملا لمبا بھاشن ملا مگر مجھے جو چوٹ پہنچی کہ جو میرا پارلمنٹری حق ہے جو پارلمنٹری حق ہے میرا ایک سیکنڈری کوئیسٹن پوچھنے کا وہ مجھے سپیکر جی نے پارلمنٹ میں پوچھنے نہیں دیا تو اس سے مجھے کافی چوٹ پڑی اور یہ میرے ایم پی کے ہوتے ہوئے میرے ادھکار پر چوٹ ماری گئی مگر وہ سوال جو ہے جو پانچ سو سب سے بڑے ویلفول ڈیفورٹرز چور ہیں ان کو سرکار بچا کیوں رہی ہے ان کا نام سرکار پارلمنٹ میں بول کیوں نہیں پا رہی ہے راہل گانڈی کو یہ بات بھی بری لے گی کہ ان کا جواب فائنس مرطن نرملا سیترن کے بجائے سٹیٹ منسٹر انوراک تھاکر نے دیا انوراک تھاکر نے کہا کہ زیادہ تر لون یو پی اے سرکار کے دوران دیے گئے تھے لیکن راہل گانڈی یو پی اے سرکار کے پاپ موڈی سرکار کے سر پر ٹال رہے ہیں انوراک تھاکر نے راہل گانڈی کے سوال کا ریٹن ریپلائی پی دیا اس میں ان بینکوں کے نام ہے جن کا لون فسا ہوا ہے سب سے زیادہ تیرہ ہزار چار سو تیتر کروڑ روپے پنجاب نیشنل بینک کے ہیں سٹیٹ بینک کا بھی تیرہ ہزار چار سو سے بھی زیادہ لون بکایا ہے تیسرے نمبر پر سینٹرل بینک آف انڈیا ہے اس کا بھی ساڑھے چھہزار سے کروڑ سے زیادہ کا کرز چکا ہے نہیں گیا امیت تو یہ ہے کہ سرکاری بینکوں کا سب سے زیادہ لون ڈوبا ہوا ہے اس لسٹ میں پرائیوٹ بینک بھی ہے لیکن سرکاری بینکوں میں مقابلے ان کا پیسہ کافی کم ہے نربیہ گینگریپ کے گنہگاروں نے فانسی کو ٹالنے کے لیے اب ایک نئی چال چلی ہے انڈیاں کورٹ سے ان کے سارے آپشن ختم ہو گئے تو ان لوگوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک لیٹر لکھا ہے تین دوشیوں پاون، اکشہ اور وینے نے آج انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو لیٹر لکھا اس میں بیس مارچ کو ہونے والی فانسی پر روک لگانے کی مانگ کی گئی ہے یہ چھتھی نیترلینڈ کے ایمبیسی کو دی گئی ہے جسے ہیگ میں انٹرنیشنل کورٹ کو بھیج دیا گیا اس سے پہلے آج سرکاری پورٹ نے نربیہ کے دوشی مکیش سنگھ کی پیٹیشن کو خارج کر دیا تھا مکیش نے اپنی پہلی وکیل فرندہ گورو کے خلاف کاربائی کے مانگ کی تھی اس پیٹیشن کے خارج ہونے کے بعد دوشیوں کی طرف سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو لیٹر بھیجا گیا ان چاروں دوشیوں کو بیس مارچ صبح ساڑھے پانچ بجے فانسی دی جانی ہے اب ایک نظر ان خبروں پر جو کل سرکیوں میں رہے گی کمالنا سرکار کے فلوٹ ٹیسٹ پر کل سپریم فلوٹ پر سنبائی ہوگی شیورا سنگھ چوہان نے پیٹیشن نگائی ہوگی بنگلہ دیش کے فاؤنڈر شیخ مضیبور رحمان کی سووی جہنٹری کے کارکرم میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نریند بودی شامل ہوگی انہیں نیوی میں محلاؤں کو پرمنٹ کمیشن پر کل سپریم فلوٹ سنبائی آج کی بات میں اتنا ہی اب حسین رفوی کے ساتھ ہماری سپیشل ریپورٹ پر دیکھیں پاکستان میں کورونا مہاماری کیسے بن گیا